موسیقی 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 دیکھیں گزارشتے ہیں کہ پاکستان سمیز عالمی اجلاح کے ممارک ہیں جہاں بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو ان کے سرمراج اب سے پہلے کی کوئی نہیں ہوتی ہے کہ وہ سہولی ارب کا دورہ جاتی ہے ہمارے ہاتھ بل خطوط یہ ایک مستقل ستہ ہے لیکن یہ جو رہا ہے اس کی دعور کو سنو مجھریات ساتھ کو سہولی ارب سے وضعات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سہولی ارب سے دیکھیں اور اس کی دعور پر انشاءاللہ تاہی تو ہن mejor جانے گی ساہود جارا اور ہمہاری بہت بات مجیم کی ہوں اور مرانا صاحب حضرت آجوں کی قلب کی ستاہت اور اسی طرح ہم شخصیات اور اس کے بعد مرانا صاحب عمرہ و عیقہ دا کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر حاضر کی دے جی اچھا مرانا صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ملاقاتوں کے حوالے سے ظاہر ہے اس میں بہت اہم ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں تو اگر ہم باہمی تاون تجارت سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے بات کریں تو یہ موضوعات بھی زیر بحث رہیں گے افغانستان کا مسئلہ بھی اس میں زیر بحث آئے گا دیکھیں میں آپ سے گزاری کروں کہ یہ ایک بہت اہم بات جو میں آپ سے حیرت کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ محترم وزیراعظم صاحب نے ابھی جو اسلامی امالک کے سفرات کے ساتھ دو دن پہلے کو افتار میں بات کرتی ہے وہ واضح کرتی ہے کہ پاکستان کی جو سمت ہے وہ بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم تجارت میں معیشت میں سفرات میں اعلام میں تمام امور میں اپنے برادر اسلامی امالک کے ساتھ اور بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ عملی اقدامات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری آپس میں تجارت بڑھے حریفائیشت معاشرت باتی عمور میں ہمارا تعاون بڑھے تاکہ ہم عملی اقدامات جو ہیں صرف یہ نہیں بات چیتی ہو بلکہ اس کی جو عملی اقدامات ان کی طرف کی جو ہے آگے بڑھے اور اس حوالے سے مجھے یہ بات سکتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس کے بھی یہی جذبات ہیں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں بلکہ پچھلے جنہوں نے آگل کونسٹ کے سکری جنرل آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت شاری ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان اور عرب محسوس تو ہے وہ کئی چیزیں بلکل جو ہے فائلوں کے اندر تو ہے عملی طور پر نہیں ہے لیکن جو محترم نیا شباہ شریف صاحب نے پرسو انشلامی ممالک کے شبراہ کے ساتھ اپنی میڈنک سے بات چیز کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے نیا صاحب کا ایک اپنا کام سنے کا اندازہ ہے تو اس سے یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے یہ صرف انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگلے تین سے چھ ماہ کے اندر بہت سارے غمی اقدامات جنہیں گرین سعودی عرب میں پاکستان اور قریب مشرط بستا کے حوالے سے پاکستان کے کردار ہے بیبر کے حوالے سے ہے جو نئے شفی بن رہے ہیں ان کے حوالے سے ہے تو اس سارے معاملات میں پاکستان کو انشاءاللہ آگے بڑھنے میں عملی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ موقع بھی لے جا اور اس بات اور یاد رکھئے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات میں ان کی بنیاد ایمان اور عقیدہ ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ عوام اور وطن ہے لہذا پاکستان کے اندرونتی سیاسی حالات کچھ بھی ہوں کچھ کا اثر ہمارے ان تعلقات پر نہیں کرتا ہاں ان کے شخصیات ہوتی ہیں آہ یہ تو ایک اتحانی رویہ ہے کہ جب شخصیات جو ہے آہ ان کی آپس کے جو تعلقات ہیں ان کے اطلاع اور رویہ بہت زیادہ کاؤن کرتا ہے اور پھر میاں شباز صاحب کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میں نے چاپیروں میں پہلے بھی ہم دیکھتا رہے لیکن ان چاپیروں میں جو میں نے محسوس کیا ایک تو وہ اخلاقی اور محبت کے معاملے میں اللہ تعالی نے اس کو مالا مال لکھا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ عرب دنیا میں پھر کا وقت بھی گزرا جاں وہ جلاوطن تھے تو عرب دنیا کو اور اسلامی دنیا کو وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ سب کے باتی میں جو ہے ایک سلسل ہے میاں نوار شریف صاحب یہاں مزیری آدم رہے اور تو عرب دنیا پھر ان کو کام کرنے میں میں سمجھتا ہوں اور ناجسات کو آگے بڑھانے میں کافی حد تک سعود ملے گا اور صرف تہوٹی رب ہی نہیں تہوٹی رب تو ہے کیونکہ وہاں ہمارے مقدسات میں امت سلسلہ بیوازت اور اتحاد کا مرکز ہیں میں آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے ہماری عرب اسلامی ممالک کی ہیں وہ بھی یہ اتاوت دے رہے ہیں کہ اس کے بعد میاں شہبان شریف صاحبت ممالک کا دورہ چکے اور پھر یہ جو تعاون ہے ہمارا یہ مختلف ممالک کے ساتھ مختلف چوہوں میں آگے بڑھے برانہ صاحب ہمارے سے ہمارے تجزیہ کار رمائیو خان صاحب موجود ہیں وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں سلام علیکم برانہ صاحب ایک بڑا اہم سوال OIC جو مسلم امہ کی بہت بڑی جو آرگنائزیشن ہے جس کے ابھی پچھلے دو اجلاس ہو چکے ہیں اور آپ کا اس میں بڑا اہم رول بھی رہا اور سعودی عرب جو ہے ایک تو مستقل ممبر بھی ہے اور اس کا سیکیٹریٹ بھی وہاں پہ ہے اور جو کشمیر کا کانٹیک گروپ ہے اس کے اندر بھی وہ ممبر ہے تو کیا اس دورے کے اوپر شہباز شریف صاحب سعودی قیادت سے کشمیر کے ماملے کی اوپر بھی کوئی گفتگو کریں گے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اس چیز کو دوبارہ جو ہے ہم اٹھائیں اس مسئلے کو دیکھئے آپ نے بہت اچھا سوال کیا پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو تاثر پاکستان میں یعنی ہندوستانی جو رائے افلاق سے ایک کھلایا گیا تھا کہ سعودی عرب نے یا اسلامی طاقت تبدیل میں اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے جب اس میں لچت پیدا کرتی ہے سعودی کے مسئلے پہ تو وہ قطعی طور پر درست نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو آخری اجلاعات ہوا ہے اس کے اندر جس انداز کے کشمیر کا ذکر ہوا وہ سب کے سامنے ہے تو یہ ممکن نہیں کشمیر کو ہمارا اشارہ ہے اور جب وزیر آدم صاحب ملاقات کریں گے سعودی عرب سے تو لازم اس بات ہے کہ وہاں پر کشمیر کا ذکر بھی ہوگا فلسکی کا ذکر بھی ہوگا امت کے مسائل کا ذکر ہوگا کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب امت مصدیمہ کے دو اہم ترین ممالک ہیں اور اس وقت جو بزراء خارجہ ہے وہ ایک سربراہی وہ اس سال کے لیے ہمارے پاس ہے اور اسلامی تعاویٰ تبدیل کے سربراہی جو ہے وہ جو سربراہ دو کے حصے ہیں ایک بزراء خارجہ اور ایک سربراہ تو سربراہی جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہے تو سعودی عرب کشمیر کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی فلسکی کا مسئلہ ہو ہمارا اور سعودی عرب کا موقف ایک ہے اور وہ ایک اتنی استطاع سے نہیں ہجے ہیں لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جب نیازہ بکی جائیں گے اور بات کی پر ہوگی تو انشاءاللہ کشمیر تو اسے کو مزید جو ہے وہ اہمیت کی پیلے گی اور اس کے انشاءاللہ اللہ جو محبت موقف ہے اس کو تقوییت کی پیلے گی جی بورانہ صاحب یہ بھی ذرا فرما دیجئے گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں مزارے لا زوال ہیں اور بہت درینہ تعلقات ہیں قربت اور محبت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی تو ہے نہیں ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے ابھی جو پاکستان کو معیشت کے حوالے سے نئے چیلنجز کا سامنا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کا تعبون درکار ہے اور وہ تعبون وہاں سے مل سکے گا دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری تعلق ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم دونوں ملدوں کے درمیان کوئی بھی مسئلہ آیا کوئی بھی پریشانی آئی یا کوئی بھی باملہ ہوا تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ برپور سامن کیا ہے بلکل اور اس حصہ جو ہے کہ روز عبر سے جاری ہے اور اکشاء اللہ جاری رہے گا جہاں تک ایک سیسیفک بات ہے کہ آپ کو اکشاء اللہ تعالی جو ہمارے متعلقہ وزارتے ہیں وہیں بتا سکتی ہیں اس حوالے سے لیکن میں ایک اجتماعی بات کر سکتا ہوں کہ جو ہمارا سعودی عرب کا تعلق ہے مشکل مسائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بھائیوں کے طور پر اور آپ کو یاد ہوگا جب ان آدمان صاحب آئے تھے اس وقت جو ہماری سوٹتے حال تھی اور پھر آئے سے سال پہلے نومبر بلکہ چند ماہ پہلے جب ہم نے سعودی عرب سے تیر کے حوالے سے یا پیسوں کے حوالے سے رکھنے کے حوالے سے تو سعودی عرب نے ہم آئی نہیں کیا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پہلا دورہ ہے اور یہ دورے تتاویر کے امیر محمد بن سلمان نے دی ہے تو یہ ہمارا فوکس عملی تعلقات میں انویسمنٹ ہے، تجارت ہے، معیشت ہے ہمارے وہاں تدریدت کی کلین لوگ ہیں ان کی بہتری ہے اور یہ میاں نواز شریف صاحب نے جو دو دل پہلے میڈی کی ہے اس میں میل پوائن کے ہے ہماری وہاں پر لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم کیا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور انشاءاللہ اس پر وقت و محوطن جرائے املاد کو ہماری سلقہ وزار سے وہ اگاہ کرتی رہیں گی برانا صاحب جب ہم بات کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی تو انہوں نے اپنی جو پہلی سپیچ کی قومی اسیمبلی میں اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی کہ جو گزشتہ حکومت کی خارجہ پالیسی رہی اس میں ہمارے بہت سے ہمسایہ ممالک سمیت دیگر جو مغربی ممالک ہیں وہ ہم سے کچھ نالا نظر آئے اسپیسیفکلی اگر ہم سعودی رب کی بات کرتے ہیں جو گزشتہ تین سے چار سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں پاکستان جو سعودی رب کی جو تعلقات کی نویت ہے وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے رہے ہیں تعلقات دیکھ یہ گزاری کیا ہے کہ میں سمجھتا ہم دو تین ایسے واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے جو ہمارے ایک درست ہوتا ہے دو بھائیوں کے درمیان دو دوستوں کے درمیان ایک اعتماد ہوتا ہے ایک سے آپ کہتے ہیں اندیکسی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد سزا ہوتی ہے وہ ضرور اس میں تھوڑا ایک معاملہ ترپیش ہوا پھر ایک کا آپ کو علم ہے کہ شاہم مدبرہ صاحب نے ایک بیان دیا دیا اس نے بھی تھوڑا سا ایک معاملہ آیا لیکن کہ ہم اللہ ہمارے دوستے تعلقات دو قوموں کے ہیں دو ملکوں کے ہیں اور ایمان اور رفیتے کے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح ہمارے دوستوں نے ضرور کوشش کی کہ ان کو بڑھایا جائے ان کو پھلایا جائے لیکن وہ اس طرح اثر انتاز نہیں ہو سکے جو ان کی کوششیں تھیں جو انتازشیں تھیں لیکن میں میں یہ چطر نہیں کہوں گا یہ حقیقت ہے سب کے ایم میں ہے کہ تھوڑا سا ایک ضرور ایسی کیاپسٹ ضرور آئی جو خیر متوقع تھی اور جو نہیں ہونی چاہیئے تھی لیکن اس کے بعد الحمدلہ اس جائمت کو برپور طریقے سے کنٹرول کیا گیا درست کیا گیا اور ان میں ہمارے جو سپاہ سالار میں جنرل کمر جویز ماجوہ ساتھ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اور کبھی تاریخ میں اگر مجھے بوقع ملا جو سپاہ راج ہے جو میں لکھوں کا ضرور یا بولوں گا کہ یہ جو اس وقت ہمارے تعلقات عرب اسلامی دنیا میں بہتری کی حالت ہی ہے اس میں ہمارے سپاہ سالار جنرل کمر جویز باجویز صاحب کا کتنا بڑا کردار ہے جی بلکل اور مجھے یہ اوٹیز ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری قیادت ماہ آسری ہو یا سیاسی یہ مل کر اب ان چیزوں کو آگے لے کے جائے تھی اور شہودی عرب ہے قطر ہے مطاعدہ عرب محراب ہے یاکھت ہے مصر ہے جس میں بھی ہمارے دوست جو ہیں ناجستان ہے مزید بہتر ہوں گے اور موز اچھے ہوتے ہیں مولانا صاحب جو مخاصدوں پر میں افغانستان کی حوالے سے بھی ذکر کرنا چاہوں گے اور اوورال جو خطے کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی یہ جو دونوں ممالک ہیں پاکستان اور سعودی عرب بہت اہم ممالک ہیں دونوں خطے کے آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کی صورتحال ہو وہاں پر جاری انسانی بہران ہو یا پھر اوورال خطے میں امن کی خوشحالی کے اگر بات کرتے تو دونوں ممالک کا جو تعاون ہے وہ کس قدر ناغذیر ہے اس حسلے میں دیکھئے یہ جو ہمارے ہاں اوورال ایٹی افغانستان کے مسئلے پر ہوئی تھی تو یہ اس وقت ہم ریاض کہتے اور وہاں پر سعودی عرب کے جو ولیاد ہے اپنی محمد سلمان انتہ ایک بڑا واضح موقع تھا کہ جو حالات افغانستان میں ہیں اس سے کسی صورتحال نہیں چاہتے کہ پاکستان متاثر ہو یا پاکستان اس کے امن و امان کو پاکستان کے لیے کوئی مسائل نیدہ ہو اور اسی طرح باقی جنیاں کے لیے دیازہ اسی بدنات کے اوپر عمران خان صاحب اور ہمسی محمد سلمان کے درمیان یہ تیپ آیا کہ پوری طور پر اوائیس مدرائے ماریہ کا حساب کی جلاس شہاں آباد میں ہو اور اس کی میزمانی ہم کریں اور تعاون اور سربراہی سعود کریں ہوئی مصبت جس میں اسلامی سلیکٹ کے ساتھ جو ہے معاملات باقی اس میں پیشرف ہو رہی ہے اور لازم دات ہے کہ افغانستان جو اس وقت کی صورتحال ہے اور کوئی ہمارا افغانستان پروڈٹی ہے ہمارا بائی کی ہے اور افغانستان کا امن و استحقام پاکستان کا امن و استحقام ہے تو اس کے اوپر پچھو بھی جو حسیل عادت صاحب نے اسلامی مالک کے سبراہ کے افتاد اس جذبات کا افغانستان کے لئے احار کیا اور اپنے قوم اور اپنے محسن کی طرف سے اور اپنی حکومت کی ترجیحات کی طرف سے وہ واضح کرتا ہے کہ افغانستان کے امن استحقام استقرار رفغان عوام تو خالی ہے اس کے لئے پاکستان جو بھی کردار عذاب کر سکا وہ کرے گا اور اپنے برادر اسلامی مالک کو ساتھ دے کر اور آل اس دنیا کو ساتھ دے کر بلکل ٹھیک بہت شکریہ مولانا تاہر محمود الشفیق صاحب چیئرمن نمہ کونسر ہمارے ساتھ تھے اپنی تجزیہ سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ صاحب آگے چلتے ہیں پیپلز پارٹی کے بلاوال بھٹو زرداری نے بحیثیت وزیر خارجہ حالف اٹھا لیا ہے کیا کہیں گے آپ پر سوالے سے میں ایک پچھلا جو ٹپک تو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ اس ٹرپ میں جو ایک بہت بڑی چیز متوقع ہے پارٹ فرم جو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن ہے جو بہت سارے ایریاز آپ نے کی ہے ہم ایک 1.2 بلین ڈالر کی ایک ہم نے ایک اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ آئل کی دفت پیمنٹ کے اوپر ہنڈرڈ ملین پر منت ہم لیتے ہیں اس ٹرپ میں متوقع ہے کیونکہ اس وقت ایکنومک کرنچ بہت بڑا ہے پاکستان کے اوپر اور ہمارا بہت بڑا جو پیسوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ فارن ریزرور کی شکل میں چلی جاتی ہے آئل خریدنے کی اوپر تو موس لائکلی جو ہے وہ 1.2 بلین کی ڈیل ہے شباز شریف اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال ہم نے 3.2 بلین ڈالر جو ہے سعودی عربیہ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو سٹیٹ بینک میں رکھنے کی لئے دیئے تھے تاکہ آپ کے فارن ریزرور بڑھیں اور آپ کی کرنسی کی قیمت جو ہے اور پاکستان نے واپس کر دی جس وجہ سے بھی کی ہے امید ہے کہ اس زفہ بھی اس طرح کی کوئی اور ڈیل ہو گی جس سے جو پاکستان کو لیکوڈیٹی کرنچ محسوس ہو رہا ہے وہ بہتر ہو تو یہ ایک بڑا اہمیت کا حمل دھو رہا ہے اب جو دوسرا سوال آپ کا ہے چیئرمن بلاور بھوٹو زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں انہوں نے فورن منسٹر کا حلف لیا میرا خیال ہے بہت ہی اہم ٹائم ہے اس وقت کیونکہ اس حکومت کا جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے دس سے بارہ جماعتوں کی اس میں پیمیل این اور پیپلز پارٹی دو بڑی ایک ہوتے ہیں اور اس میں فورن منسٹری پیپلز پارٹی کے پاس تھی جس مہینہ ربانی خیال صاحب منسٹر آف سٹیٹ تھی بلاول بھوٹو زرداری صاحب کا فردل منسٹر فورن نفیز آنا اس طرح اہمیت کامل ہے کہ دونوں ملکوں نے مل دونوں پلیٹکل پارٹی نے ایک ایکنمی ایکنمی ویلیو بہت بڑھتی ہے اور آپ بتاتے ہیں اگلے ملک جہاں پہ جا رہے ہیں کہ ہم کتنی آپ کو اہمیت دیتے ہیں تو بلاول صاحب کا آنا اہمیت کا حمل اس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ فورن پالیسی کے اندر بہت اچھی سٹرائیڈ لے کے چلیں گے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا ابھی ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ان کا آج پہلا دن ہوگا تو آئندہ آنے دنوں میں دیکھیں گے امید کرتے ہیں کہ نظر رکھتے ہوئے اور دیگر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون س پاکستان کی اوپر کافی بڑے چیلنجز ہیں جس میں ایکانومی سب سے بڑا چیلنج ہے اور میرا خیال ہے یہ جو پہلا ٹرپ ہے اس کی طرف اہم قدم ہو گا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جا کے ہم اپنی ایکنومک ٹرمز ان کو نہ صرف بحال کریں برلکہ ایکسٹینڈ کریں اور کوشش کریں کہ ہمیں کچھ اس قسم کی جو جو ہے ہے جس ایکانومی سٹیبل ہو اس کے بعد اگلا دورہ چین کا ہو گا وہ بھی اس پوائنٹ او ویو سے بہت اہمیت کا حمل ہے کہ پیپلز پارٹی کی گرمنٹ میں اگر روابط میں رہنا نیبرنگ کنٹریز جس میں سینٹرلیشن کنٹریز ہیں ایران پاکستان ہے رشیہ ہے چائنہ ہے ان کے ساتھ کرنا اور پھر جو دو اور بڑے اہم ایریاز ہوں گے اس میں ایک یونائیت سٹیٹس آف امریکا اور یورپین یونین تو میرا خیال ہے بیلاول صاحب ایکسپرٹیز نالج ایڈوکیشنل بیکراؤنڈ میرا خیال ان دو ایریاز جو ہوں گے جس میں ویسٹ امریکا اور یورپین یونین ان کی طرف اپنی توجہ رکھیں اور ان ریلیشن شپ کو نارمیلیزیشن کرنے کی طرف لے جائیں امریکا وہ بڑا امیت کا حامل ہوگا ایم ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بہتر نتیجے کی طرف لے جائیں گرمنٹ آف پاکستان کو سینیٹر تاج حیدر صاحب سینیر راہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کو خوش آمدید کہوں گی سر تاج حیدر صاحب ہم بات کر رہے ہیں بلاول برطو زرداری صاحب کی بحیثیت وزیر خارج انہوں نے حالف اٹھایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت وزیر خارج وہ کس ویشن کے ساتھ آگے لکی جائیں گی معاملات کو دیکھیں ویشن وہی پرانا ہے وہ یہ کہ پاکستان کو ایک مقام دلایا جائے ایک بائزت مقام دلایا ہے اور اس کے اندار یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے معاشی وسائل ہیں یا ہماری پوجیں کتنی بڑی ہیں بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کونسی افتار ہیں جن کے لئے ہم کام کر رہے ہیں ہمارا ملک جب بنا تھا تو ہم بہت غریب ملک تھے ہم جنگ لڑ گئے تھے کشمیر کے اندر لیکن ایک قیادت تھی جس نے کہا کہ ہم اس ملک کو جمہوری ملک بنائیں گے اس ملک کے وسائل لوگوں کی خوشحالی کے لئے ہوں گے پھر یہ کہ اس ملک میں بلا لحاظ قیدہ و مذہب ہر ایک برابر کا شہری ہوگی پھر یہ کہ یہ جو ہے قائد آزم کے الفاظ تھے پیس ودن ایند پیس امن کے لئے کام کرے تو تمام دنیا نے دیکھا کہ ایک نیا ملک آیا ہے سامنے جو کہ عالی افدار کی پیروی کر رہا ہے اور جو کہ وہ احتجاج کے طور پہ آیا ہے اقلیتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کے احتجاج کے طور پہ وجود میں آیا ہے ہم نے کشمیر پہ پلیبی سائٹ کا ریزولوشن لے لیا اور تمام دنیا نے ہماری حمایت کی پھر ایک ملک جو کہ ٹوٹا ہوا تھا جس کے دو ٹپڑے ہو گئے تھے اس کے اندر ایک قیادت ہو رہی اور وہ ایک جہوری قیادت تھی جو کہ 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 ہم اپنے ملک قوائن دیں گے اور ہم اپنے ملک کو تمام جو حمل پسند ملک ہیں ان کے ساتھ ہم جوڑیں گے اور ہم ریاست کے وسائل کو عوام کی خوشحالی پہ خرچ کریں پھر ایک امیج آئی اور پاکستان کو تمام دنیا سے پذیر آئی ملی اب اس وقت بھی یہی کہ ایک ایسی شخص بن رہا ہے ہمارا وزیر خارج جس نے پاکستان کی تمام جماعتوں کو متحد کیا جمہوریت کے پلیٹ جس نے ایک تحریک چلائی جس کے اندر ایک پتھر بھی نہیں پھیکا گیا لیکن ایک حکومت جو مسلط کی گئی تھی وہ ہٹا دی گئی آئینی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے اور پر امن طریقے احتجاج کے ذریعے ایک ایسا شخص جو عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرتا رہا ہے اور جس کی ایک لیگیسی ہے پرانی پھر ایک ایسا شخص جو مذہبی کیونکہ آج کل مذہبی انتہا پسندی اور دہشتگردی تمام دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے یہ ایک ایسی قیادت ہے جس نے ہمیشہ مذہبی انتہا پسندی اور دہشتگردی کی مقالفت کی اور جس کی اپنی معنی شہادت قبول کی ان دہشتگردوں کے ہاتھ اور جو کمیٹڈ ہے اس خطے کو دہشتگردی سے پاک کرنے میں تو ظاہر ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس قیادت کو جو اتنی بڑی تبدیلی پچھلے تین مہینے کے اندر لائی ہے جس کا کہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا پذیرائی حاصل ہوگی اور تمام دنیا نہ صرف توقع کے ساتھ اس قیادت کی طرف دیکھے گی بلکہ جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے جائز موقف کی حمایت کے لیے اور پاکستان کی ہر چند کے آج تک انسانی تاریخ میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوا ہے جو باہر کی امداد پر اس سے ترکی کی ہو لیکن ایک کمیٹمنٹ جو ہے ہمارا اور جو ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے تھرکول بنایا جس طریقے سے یہ تمام چیزے کہ اپنی نیچرل ریسورسز کو موبیلائز کریں اپنی ہیومن ریسورسز کو موبیلائز کریں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالیں اس کا ہر ایک اعتراف کرتا ہے اور ہر ایک دیکھ رہا ہو پاکستان کی طرف سنیٹر صاحب ہم جب بیندل اقوامی سطح پر بات کرتے ہیں جو لیگیسی ان کی رہی جو عزت وقار احترام ان کو عالمی سطح پر حاصل رہا ہم اب کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وہی لیگیسی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی از ای فارم منسٹر پاکستان آگے لے کر چلے گے بیندل اقوامی سطح پر اسی طرح سے دیکھیں میں ریکارڈ پر بات کر رہا ہوں کہ ان کا ریکارڈ کیا رہا ہے ان کا ریکارڈ حالانکہ ابھی صرف تیت سال کی ان کی عمر ہے اللہ ان کو عمر دے ان کو عفاظت میں رکھے لیکن ان کا ریکارڈ کیا ہے کس طریقے سے جمہوریت کی جنگ وہ لڑے پرامن طریقے سے کس طریقے سے اتحاد قائم کیا کس طریقے سے وہ دہشتگردی اور مذہبی انتحا پسندی کے کلا جبکہ کوئی نام نہیں لے سکتا تھا دہشتگردوں کو کوئی کہنی سکتا تھا وہ سینہ سفروں کے کھڑے ہوئے اور میں خود ذاتی طور پر میں بہت پریشان تھا اس پر کہ اللہ ان کی حفاظت کرے اور کوئی خطرہ ان کو جو بھی ہے وہ ٹلے لیکن یہ کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی وہ دلیری کے ساتھ بلکل اپنی شہید والدہ کی طرح سے کھڑے رہے اور دہشتگردی اور مذہبی دعا پسندی کے خلاف کام کرتے رہے اور وہ کہتے رہے کھل کے کہ نہیں پاکستان کا ہر شہری برابر کا شہری اور کسی بھی اقلیت کے ساتھ ہم اتنی سی زیادتی نہیں ہو لیتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ مستقبل میں اچھی امیدیں رکھ سکتے ہیں اور جن کی تمام دنیا جو ہے وہ قدر کرتی مطلب ایک ویلیو سسٹم ہے اس وقت ہے اور یہ مورل پلیٹ فارم ان کو یہ موقع پرام کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کا نام اور رشن کرسے بلکو ہماری صاحب جس طرح وہ بھی فرما رہے ہیں اور جو سیاسی شعور سیاسی پختگی اور سیاسی ویجن ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے انہیرٹ کیا ہے مہتارمہ بنظر بھٹو شہید صاحب سے جو ان کے نانہ ہیں زلفرکاریلی فوٹو شہید صاحب ان سے تو ہم اسی کو آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو آنے والے وقت میں اس کا فائدہ ہوگا جی ایپسولوٹلی بہت فائدہ ہوگا اور اس کی ایک تو یہ ہے کہ پولٹیکل لگیسی تو ان کی کسی سے چھپی بھی نہیں جو ان کی ودف اور نہ صرف اپنی جو مدر سائیڈ فادر سائیڈ ایس ویل اور پھر ایک بڑی ینگ ایج میں اتنی بڑی پولٹیکل پارٹی کو انہوں نے جو ہے اس کی چیرمنشپ کا عوضہ سبھالا اور پھر ہم نے پچھلے جو چار پانچ سالوں میں ان کی جو گرومنگ دیکھی جس طرح انہوں نے پولٹیکل ریکنسلییشن کی باتیں کی اور ہر ایشو کی اوپر جو کہ انٹرنیشنل اس سے ہے آپ دہشتگردی کا واقعہ لے لیں جس میں نہ صرف انہوں نے اپنی فیملی کی سیکریفائزز بتائیں بلکہ اپنی پارٹی کی سیکریفائزز اس کے علاوہ ایکانومی کی اوپر ان کا دیکھ لیں اس کے علاوہ گورننس کے معاملات دیکھ لیں اس کے علاوہ ایجوکیشن کا دیکھ لیں اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ریکنیشن آلڈی تو میرا خیال ہے کہ پورا کامبینیشن ہے اور یہ میرا خیال ہے گورننس میں ان کا پہلا عوضہ ہوگا پارٹی اس کے بعد اور اس کے بعد اتنی بڑی اہم ذمہواری کی گورننس پاکستان جو فارن پالیسی کے بہت سارے مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی چوائس ہو نہیں سکتی تھی جو اتنی بڑی گورننس تو ہم امید کرتے ہیں کہ اپنی اس لیگیسی کو چلائیں گے اور بہتر سے بہتر کی طرف آگے لے کے جائیں گی اور ایک چیز اور بھی کل میں نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے عمران خان صاحب اور پھر ساری جو جماعتیں مل کر اس پہ کام کر تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ شفافیت کا انصر نہیں نظر آیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتیں ان کو کٹھا کرنا چاہ رہے تاکہ ایک موقع پر آئیں اور پارلیمان کی جو سپریمیس اس کو برقرار رکھا جا سکے تو یہ کہ اگر پی ٹی آئی کے جو ریزرویشن ہیں ایکانومی کی اوپر ہیں اگر پی ٹی آئی کی ریزرویشن ہیں الیکٹورل ریفارمز کی اوپر تو میرا خیال ہے یہ اس سے اچھا میسج ہو نہیں سکتا کہ آپ سارے مل کے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر آکے آپس میں معاملات کو کریں بلکل ہے تو اگر اس چیز کی اوپر باقی پارٹیز بھی سمجھ جاتی ہیں اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو مانتی تو میرا خیال اچھا میسج ہو ہی نہیں سکتا کوئی بلکل ٹھیک اچھا تو کبھی پارلیمنٹ آف ی لینا چاہوں گی کل کراچی میں انتہائی افسوس ناک پاکیا پیش آیا کیا اس کو تصور کیا جائے کیا یہ پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں اور سی پیک اس پر حملہ تصور کیا جائے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کل چیف منسٹر ساتھ ہی بیٹھے تھے جہاں جب ہماری سنٹل کمیٹی کی میٹن ہو رہی تھی اور انہوں نے تفصیلی بریفنگ کیا ہوا ہے اور بریفنگ دینے کے پورا بعد ووٹ کے چلے گے کراچی انیورسٹی ہم ظاہر ہے کہ دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دہشتگرد گروہ ہیں ان کو سزا ملے لیکن یہ کافی نہیں ہے میرے خیال سے ہم کو تفصیل میں جانا ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کیوں یہ واقعات رونمہ ہو رہے ہیں اور ہمیں جب تک پہنچنا ہوگا اور میں جو بھی اس قسم کہنا سے ان سے سیدھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئی ہے کہ بلوچستان کے مسائل جس کے لئے سر پیرست ہیں وزیراعظم صاحب بھی فوراں کوئٹا میں پہنچے تھے اور انہوں نے جا کے وہاں بات کی تھی ہمارے پارٹی کا جو موقف ہے وہ بلوچستان کو پتا ہے کس طریقے سے زرداری صاحب نے معذرت کی تھی بلوچستان کے لوگوں سے پھر حقوق بلوچستان کے اوپر جو کیا تھا تو یہ کہ ہمارے ساتھ مشور مشور ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں اور یہ وہ یقین رکھیں کہ جتنی پسمانگی ہے اور جو بھی پرابلم ہیں تو نہ صرف آگے کی طرف بڑھنا ہے بلکہ وہ جو ایک دیفیسٹ ہو گیا بلوچستان کی پسمانگی ہے اس کو جلد کرنا دور کرنا اور وہاں کے لوگوں کو برابر کے مواقع دینا یہ ہمارا پہلی ذمہ داری ہوگی میں بتانا چاہتا ہوں بلوچ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے والد صاحب تھے جنہوں نے بلوچستان یونیورسٹ کی قائم کی اور ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے دیکھنا چاہتے ہم تعلیم اور جو یونیورسٹ کی قائم ہوئی تھی اور جو میرے والد صاحب کو اعزاز ملا تھا علامہ اقبال نے ریزولوشن پاس کیا تھا انیس سو چتیز میں پنجاب اسیمبلی میں کی یونیورسٹ کی قائم ہو اور پھر شہیز ذلفقہ علی بٹو اور جناب گوست وقت مزنج کے اتفاق سے وہ یونیورسٹ بنی اور میرے بابا کو یہ اعزاز ملا ہیں کہ امن و امان رہیں اور جو بھی معاملات ہیں اس پہ ٹیبل پر بیٹھ کے بات بلکل چیز بلکل چیز یہ جو دہشت گردی کے باقیات ہیں اس کی ہم ایک ویب دیکھ رہے ہیں ایک واقعہ ہم نے کراچی میں دیکھا اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں مسلسل ہمارے سیکیورٹی فورسز ہمیں انٹرسپیکشن کرنی پڑے گی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اندر سے ہیلپ ملتی ہے ایسے ناصر کو اور پھر ان کی اکل سمجھ یا ان کی گریوینس ساری چیزوں کو دیکھ کے وہاں پہ معاملات جو ہیں اس کو طے کر لیں تو پندرہ آگست کے بعد سے افغانستان کے حالات بڑے شدید خراب ہیں وہاں پہ آئیس ہے وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے جن کو موقع مل رہے ہے اور وہ ان لوگوں کی جو ہمارے ہاں جو اس قسم کی ایکٹ میں ہلپ کرتے ہیں ایک بریڈنگ گراؤنڈ جو دیتے ہیں اور بریڈنگ سپیس بھی دیتے ہیں اگر ایک غریب آدمی کی گریوینز ہے کسی بھی وجہ سے اس کو مذہب کے نام پہ اس کو نیشنلزم کے نام پہ اس کو بہت ساری چیزیں ہیں جس اس بہت سیریس سیچویشن ہے اس میں ہم نے اندر کے اپنے جو معاملات ہیں سب سے پہلے ان کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے ایکسٹرنل انمیز کو دیکھنا ہے جو اس میں کوئی دور آئے نہیں انڈیا جو ہے ان چیزوں کو یوز کرتا رہا ہے پھر چائنا جو ہے اس سب سے بڑا ٹارگیٹ ایسی ایسی ارگنیزیشن کے سامنے اب دیکھیں ان کے انجنیئرز کو داسو کے اندر اٹیک کیا گیا پھر کوئٹا کے اندر سرینہ ہوتل تھا اس میں یہ کیا گیا آپ اس کے علاوہ مریٹ ہوتل کو گوادر میں دیکھ لیں اس ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں تسلسل ملتا ہے جس میں آپ بہت دیرینہ ایلائی چائنہ سٹیڈیجک سی پیک کو متاثر کرنا بھی بہت بڑا مقصد ہے نہ صرف سی پیک بلکہ اوبرال چائنہ پاکستان اکنومک ریلیشن اوبرال چائنہ پاکستان سٹیڈیجک ریلیشن اس کے اندر قدغن لگائی جائے یا کسی طرح سے خرابی کی جائے آپ دیکھیں جب جگ ہم وہاری ٹاپ لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے جانا ہے چین آپ پرائم منسٹر جو ہیں فورن منسٹر جو ان کے ساتھ جائیں گے سوہدی عرب کے بات چائنہ اس سے پہلے اس قسم کا اٹیک ہو جو نا بڑا بلکل جی اچھے تاج ادہ صاحب جی 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 ہماری سینٹ کی کمیٹی تھی سی پہتے اور میری سربرائی میں ہم لوگ چین کا دورہ کر رہے تھے وہاں ہم نے سیکیورٹی پہ بریفنگ سنگی کہ ہم کیا سیکیورٹی کے انضام کر رہی تو جو محترمہ وائس پریزیڈنٹ تھی وہ دوسری طرف کی جو ٹیم تھی اس کی سربرائی کر رہی تھی انہوں نے ایک ہی جملہ کہا مجھ سے اور کہا کہ کامرنٹ اگر لوگ یہ سمجھیں گے کہ پروجیکٹ ہمارے فائدے میں ہے تو وہ خود اس کی حبادت کریں گے اور اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھ کہ لوگوں کا مفاد کیا ہے اور لوگ کیا سمجھتے ہیں تو پھر آپ ایک لاکھ آدمی بھی لگا دیں سیکیورٹی کا اس کا مسئلہ حل نہیں آپ سیکیورٹی بڑی بات یہ یہ غلط فہمی رفع کہ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں اسپیس نہیں مل رہی اور جن کو کہ ہمارے دشمن ممالک ایکس پلائٹ کر رہے تو ہمیں ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ نہیں آپ اور آپ کا صوبہ پاکستان میں برابر کے شہری ہیں اور ان کو اتنے ہی مواقع بلکہ اس سے بڑکے مواقع کیونکہ آپ پس واندھا رہے دیے جائیں اور نیت نیت سے خلوص سے دیے جائیں گے اپنا سمجھ کے دیے جائیں یہ بات ہمیں سمجھ سنٹر سب میں پس ٹائم کیونکہ محدود ہے تو میں چاہوں گی اس پر آپ کا کومنٹ لازمی لے لوں یہ جو ہم بات کرتے ہیں چینی جو انجینئرز ہو کبھی ان کو نشانہ بنایا جارہا ہے کل چینی اساتسہ کنشانہ بنایا گیا ایک تو سیکیورٹی ان کی مزید بڑھانی کی آپ کیا سمجھتے کس تک ضروری ہے دوسرا جو قومی ایکشن پلان ہے اور جو نیکٹا ہے اس کے رول کو کتنا موثر بنانی کی ضرورت ہے زبانی کلامی باتیں کر رہے میرے خیال سے اگر پرخلوس طور پہ اس کو چلایا جائے تو ہر ملک کو یقین ہوگا کہ ہم واقعی دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے جو بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ریٹورک ہماری بڑی ہے لیکن عملی طور پہ ہم پیچھے رہتے ہیں اچھا چینیز سائٹ خاص رہتے ہیں وہ پلیننگ میں بڑا لمبا وقت لیتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ آنن پانن جو ہے وہ ہوتا ہے اور ایک منٹ جو ہے بیس نہیں کیا جاتا ٹھیک بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب سینئر رہنوہ پاکستان پیپس موجود تھے بہت شکریہ ہماری خان صاحب آپ کا ناظرین اپنے رکھے کا خیال کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات اللہ نکیبان